بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آج ہم مزیدار چینے کی ڈال کا حلوہ بنانے لگے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے 1 کجی ڈال کو رات بھر پانے میں بھگو دیا تھا اب ایک چک پانے کا ڈال کے اس کو ہم وائل کریں گے چینے کی ڈال کو رات بھر ہم نے پانے میں بھگو کر رکھا تھا 20 سے 25 منٹ میں یہ گل جائے گی ایک سائٹ پہ ہم آلو وائل کر رہے ہیں تو 2 سے 3 آلو بھی ہم اس میں شامل کریں گے یہ حلوہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے چینے کی ڈال اور آلو کا حلوہ 20 سے 25 منٹ میں ہی ہماری ڈال گل گئی ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں گلانا چینے کی ڈال ہماری گل گئی ہے اب ہم اس کو گرینٹ کر لیں گے آپ جس طریقے سے بھی اس کو میش کر سکتی ہیں کر لیں چینے کی ڈال کا حلوہ بہت سے لوگ مختلف طریقوں سے بناتے ہیں یہ جو میرا طریقہ ہے اس طریقے سے بہت آسانی سے اور بہت ہی مزیدار حلوہ تیار ہو جاتا ہے آپ بھی اس طریقے کے ساتھ ضرور بنائیں ہماری ڈال میش ہو گئی ہے تو چلیں ککنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک کڑا ہی میں آدھا کلو گھی کا لے لیں یہاں پر میں باسپتی گھی لے رہی ہوں آپ اس کو دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں میرے بچے دیسی گھی اتنا نہیں لائک کرتے ہیں اس لئے میں باسپتی گھی میں بنا رہی ہوں اب ہم اس میں میش کیوی چنے کی ڈال ڈالیں گے میں نے ون کے جی بوائل کی تھی لیکن اس میں سے ہاف کے جی میں نے میش کی تھی ہاف کے جی ہمارے پاس گھی ہے اور ہاف کے جی ہمارے پاس چنے کی ڈال ہے ان کو مکس کریں گے گھی اور چنے کی ڈال کو ہم تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک اچھی طرح مینیں گے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں یہ یاد رکھیں کہ ہم نے حلوے کو لو فلیم میں پکانا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا اس کی وجہ سے ہمارا حلوہ اچھی طرح کوک نہیں ہوگا اور اچھی طرح بھونے گا نہیں جتنا لو فلیم ہوئے گا اتنا ہی اچھا اور مزے دار حلوہ تیار ہوگا اب اس چنے کی ڈال میں میں نے تین سے چار آلو لے کے ان کو بہش کر لیا تھا وہ شامل کر دیں گے اب چنے کی ڈال اور آلو کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے ساتھ میں اب اس میں میں ریچوں کا پاورڈر ڈال رہی ہوں دس سے بارہ سبز علاجیاں لے کر میں نے ان کا پاورڈر بنا لیا ہے اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اب ساتھ ہی اس میں میں زردہ رنگ شامل کر دوں گی حلوے کو بھونتے ہوئے ہمیں بیس سے پچیس منٹ ہو گئے تھے ہاف ٹی سپون اس میں میں کلر کے لیے زردہ رنگ شامل کروں گی یہ آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ مت ڈالیں ساتھ ہی ہم اس میں ہاف کے جی چینی کا ڈال دیں گے یہ حسبے ضرورت آپ کو جتنا میٹھا پسند ہے اب آپ اتنا ڈالیں میں نے تھوڑا میٹھا لائٹ ہی رکھا تھا آدھا کلو چنے کی دال میں آدھا کلو چینی کافی ہوتی ہے اس حلوے کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے اب ایک کلاس دودھ کا ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جائیں گے 20 سے 25 منٹ ہمیں ابھی مزید لگیں گے یاد رہے کہ فلم کو ہم نے لو ہیٹ پر ہی رکھنا ہے اور اچھی طرح بھوننا ہے اس چینے کی دال کو بھونتے ہوئے مجھے تقریبا 45 سے 50 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں دو سے تین ٹراب کیوڑا ایسن کی ڈالیں گے کیوڑا ایسن ڈالنے سے ٹیسٹ بلکل مارکیڑ کے حلوے جیسا آتا ہے اور حلوے میں سے اچھی سی مہک آتی ہے یہ چینے کی دال کا حلوہ کھانے میں انتہائی طاقتور ہوتا ہے اور بہت مزیدار ہوتا ہے آپ اس طرح بنا کے اس کو ایک سے دو مہینے کے لیے فریز بھی کر سکتی ہیں اور جب دل کریں نکال کے گرم کر کے انجوائے کریں یہ بلکل خراب نہیں ہوتا اس چینے کی دال کے حلوے کو بنانے میں تھوڑی سی مہنت تو لگتی ہے لیکن جتنی مہنت کریں گی اتنا ہی یہ مزیدار اور ٹیسٹی بنتا ہے چینے کی دال کا حلوہ ہمارا ریڈیو ہو گیا ہے آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں اوپر ٹرائ فروٹ ڈال کے لیکن میں اس کو ایک ٹرے میں نکالوں گی اور اس کو میں دو سے تین گھنٹوں کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد ہم اس کو برفی کی شیب میں کٹ لیں گے یہ آپ کی مرضی ہے کہ اس کو ایسے ہی کھائیں یا اس کی آپ ٹکڑیاں بنا لیں جس طرح آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو انجوائے کریں اس کو اچھی طرح ٹرے میں سیٹ کر لیں اب آپ اس کے اوپر اپنی مرضی کا جو بھی ٹرائ فروٹ آپ کو پسند ہو ڈال دیں ٹرائ فروٹ کو ہم نے گرم گرم حلوے کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے اس میں یہاں پہ میں مدام اور پستہ ڈال رہی ہوں آپ اس میں اکھروٹ بھی اور کاجو جو آپ کو پسند ہو اپنے مرضی کے ڈرائ فروٹ ڈال سکتی ہیں ان ڈرائ فروٹ کے علاوہ ہم اس میں سفید تل بھی ڈال سکتے ہیں سفید تل سے بھی یہ کافی تاقتور ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے اب گرم گرم حلوے کے اوپر ڈرائ فروٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح پوش کریں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی پیسز کر سکیں دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ آپ اپنی مرضی کی جو شیف چاہیں کٹ لیں کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو کسی اے ٹائٹ باکس میں ڈال دیں گے جہاں پہ اس کو ہوا نہ لگے اور پھر اس طرح ہم اس کو پندرہ سے بیس دنوں تک انجوائے کر سکتے ہیں اس طرح ہمارا یہ حلوہ خراب بھی نہیں ہوتا اور کافی دنوں تک چال سکتا ہے ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یمی بہت مزے کا بنا ہے تو فرینڈز ہمارا یہ مزے دار چینے کی دار کا حلوہ تیار ہو گیا ہے آپ اس طریقے کے ساتھ بنائیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ